جو بلڈ ڈونیٹ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں یہ بس مسلم کو نہیں ہے کہ مسلم ہی کریں بلکہ سب لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے سکھ بریدرز ہمارے جو کرسچینیٹی کے لوگ ہیں یا ہندوزم کے لوگ ہیں تو یہ کام جو ہی انسانیت کا ہے نا کہ یہ ریلیجن کا کام ہے تو انسانیت کو جو مذہب ہوتا ہے ہم سب کیا تھے کہ انسانیت کا جو مذہب وہ سب سے بڑا مذہب ہوتا ہے تو انسان ہونے کے ناتے انسانیت کے ناتے ہمارے حق بنتا ہے کہ جو چیز ہم خود کے لئ بھی پسند کریں ہوتی زیادہ خوش ہوں میں کیونکہ یہ دوسرا ہے فرسٹ ٹائم تو بلڈ میں ڈونیٹ فوضہ شیخ آف اللہ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا قرآن بھی جو کہتا ہے کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد کو برپانہ کرو اور اللہ سے ڈعا کر دے رہا ہو ڈرتے ہوئے تما کرتے روئے بے شک اللہ کی جو رحمت ہے وہ نیک لوگ کی قریب ہے تو آپ جو اپنا بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہو فوضہ شیخ آف اللہ یہ اس چیز کی گوائی ہے کہ آپ ایماندار ہیں آپ نیک ہیں اللہ رب العزت صورت طبعہ بھی فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈر ہو ان لوگ کے ساتھ ہو جو سچے ہو اب جو بندہ یہاں پہ فوضہ شیخ آف اللہ اپنے مسلمان بھائی کو بچانے کے لئے اس کی صحت کی پرواہ کر رہا ہے پھر وہ انسان سچا کیسے نہیں ہو سکتا تو یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے لئے کہ اللہ تبارک وطلہ نے ہمیں یہ اپورچنٹی یہ موقع دیا کہ ہم اپنے خون کو راہ حق میں لگائیں اللہ کی راہ میں لگائیں تو یہ جو بلڈ ڈونیٹ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں یہ بس مسلم کو نہیں ہے کہ مسلم ہی کریں بلکہ سب لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے سکھ بردرز ہمارے جو کرسچینٹی کے لوگ ہیں یا ہندوزم کے لوگ ہیں تو یہ کام جو ہی انسانیت کا ہے نہ کہ یہ علیجن کا کام ہے تو انسانیت کو جو مذہب ہوتا ہے ہم سب کیا تھے کہ انسانیت کا جو مذہب وہ سب سے بڑا مذہب ہوتا ہے تو انسان ہونے کے ناتے انسانیت کے ناتے ہمارے حق بنتا ہے کہ جو چیز ہم خود کے لئے پسند کرتے ہیں وہ چیز ہم ہم اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کریں انسانیت کے لئے پسند کرتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس اتنے اچھے عامال نہیں ہوتے ہیں تو جنت کے آلہ سے آلہ مقام تک پہنچ سکے تو اللہ تبارک وطلع اس انسان کو آزمات ہے اب جو یہاں پہ بلد ڈونیشن کیاپ لگا ہوا ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے انسان کی سہت کے آیتے بار سے کہ کوئی انسان ایسا کوئی بندہ اللہ کا ہے ایسا ہوگا جو فودر شیخ اللہ اپنے بلڈ کو ڈونیٹ کرے گا تو اپنے مسلمان بھائی کی صحیح کی پرواہ کرے گا تو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے تو الحمدللہ مجھے بھی بہت ہی زیادہ کیوریسٹی تھی when i came to know you people are going to organize blood donation camp here so mashallah ابھی بہت زیادہ خوشی ہو رہے ہیں کہ اللہ کی رحم میں کچھ کرنے کو موقع مل رہا ہے تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارا قرآن بھی کہتا ہے کہ انسان جس چیز کے لئے امانت کرتا ہے تو اس کو وہ ملتا ہے so and prophet mohammed sallallahu alayhi wasallam please be upon him said there will come a time in my ummah that it will be as difficult for a person to save his faith as it's difficult to hold an ember of fire in hand let me give you an example can you hold an ember of fire in hand for one minute you can't do it کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو آگ کے انگارے کو ایک منٹ کے لئے ہوتے کر سکتا ہے اپنی ہاتھ میں تو یہ چیز ہے نا یہ چیز اتنا ہی مشکل ہوگا کہ آپ اپنی بلڈ کو ڈونیٹ کرنے سے اتنا ہی زیادہ گھبرا ہوگے جتنا آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے سو اب جو بندہ اپنی دین کے ساتھ اپنی ایمان کے ساتھ یا انسانیت کے ناتے اپنے بلڈ کو جو ہے ڈونیٹ کرے گا فودا شیک اف اللہ کے میرا مسلمان بھائی جو ہے وہ بھی صحت مند ہو جائے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی یہ ہے کہ تب تک کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے یا کسی دوسرے انسان کے لیے پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے چاہے وہ چیز آخرت کے اعتبار سے ہو چاہے وہ چیز دنیا کے اعتبار سے ہو اب یہ جو چیز ہے یہ تو دنیا کے اعتبار سے انسان کی ساتھ کے اعتبار سے ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کی پرواہ کرے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑا زخیرہ ہم اپنے آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں تو پران بھی کہتا ہے کہ پھر انسان کہے گا آخرت کے دن اے رب اب تو میں نے سب کچھ سنا اب تو سب کچھ دیکھا سب کچھ میرے سامنے اب مجھے ایک بات دنیا میں پھر سے بیج دو کہ اب میں آپ کی رحمے صدقہ کروں گا اپنے خون کا ہر ایک کترہ باؤں گا لیکن اللہ اللہ کہیں گے نہیں میرے بند نے تم کو دنیا میں اتنے سارے اپورچنورٹیز ملے اتنے زیادہ موقع دیا میں نے لیکن تب تم نے نہیں کیا تو یہ بہت ہی بڑا ہمارے لئے موقع ہے کہ بہت بڑی اپورچنورٹی ہے کہ اپنے آپ کو راہ حق میں لگانا اپنے آپ کو دین اپنے آپ کو اپنی مسلمان بھائی کی کام میں لانا تو یہ انسانیت کا سب سے پہلا فرض ہوتا ہے تو باقی اللہ تبارک وطلعہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی تفیق دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين